سیکشن دو سو پندرہ جو انتخابی لینے کا اختیار الیکشن کمیشن کو دیتا ہے اس کی آئینی حیثیت پر فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے دہور آئی گوڑ کے جسس شاید بلال حسن صاحب کے سامنے بتایا کہ الیکشن کمیشن کا یہ کہنا یہ ہے کہ الیکشن سیمبل اگر لے لیا تو پارٹی الیکشن ہی نہیں لڑ سکتی تو پارٹی اگر الیکشن ہی نہیں لڑ سکتی تو اس کا مطلب ہے آرٹیکل سترہ کا خلابرزی آگی آرٹیکل سترہ کے خلابرزی صرف دو باتوں میں ہیں نیشنل انٹیگریٹی اور سووریٹی آف پاکستان اس کے علاوہ کسی سیاسی جماعت میں پابندی نہیں لگائی جا سکتی ہے اس پر ایڈیشنل ٹارنی جنرل نے حضارت کو بتایا کہ سبریم کورٹ فیصلہ کر چکی ہوئی ہے اور انہوں نے فیصلہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ انہوں نے فیصلہ چیلنج کی ہے پھر حضارت کو بتایا کہ ہم نے صرف اور صرف سیکشن دو سو پندرہ چیلنج کیا ہے جو نو چودہ اٹھارہ سترہ دس سے چار پانچ کی خلابرزی ہے اور سپریم کورٹ نے سیکشن دو سو پندرہ کی وائریز پہ کوئی بات ہی نہیں کہی ہے اور یہ جو ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کا تعلق نہیں ہے گہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے ساتھ ایڈیشنل ٹارنی جنرل کا یہی کہنا تھا کہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر بیٹھا ہے یہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے ہی جائے عدالت سے گزارش کی گیا کہ الیکشن سر کے اوپر آگے ہوئے ہیں آٹھ پر بھی کوئی الیکشن ہے پاکستان تحریک انصاف بطور پاکستان تحریک انصاف کے پارٹی کے طور پر الیکشن لڑنا چاہتی ہے اسے لڑنا ایک اجازت دی جائے یہ الیکشن سیمبل کے چکر میں اسے یہ حق جہاں شینہ جائے عدالت نے یہ فیصلہ بحفوظ کر لیا ہے